تو بیٹا تمہارے پاس تو ہم موجود ہیں بھی سانس اکھڑا نہیں ہے ہمارا درس ہے تو کیوں نہیں لوٹا اٹھانا ہمارے ہیں یہ کیوں نہیں ہم دھونڈ رہے اس اسطاب کو اس پروفی کو دھونے جا کے جو بتائیں کہ خیر شہر کا معاظنہ شیخ کیسے کرتے ہیں بتائیں ادھر بھی بھائی کھڑا ہے ادھر بھی بھائی کھڑا ہے اب بتائیں دونوں میں سے کیسے فیصلہ کرو خیر اور شہر میں فیصلہ کرنے کی سکا تو ہم پڑا سکتے ہیں مگر یہ بتائیں شیخ دو خیر میں سے اسا تریف حطوہ کیا ہوگا دو خیر میں معاظنہ کیسے کرتے ہیں دو شہر میں معاظنہ کیسے کرتے ہیں کہاں پڑایا جاتا ہے یہ علم کی برہی ہے کیسے سکھائے جائیں اس کو صبر کا صبر کا سلیبس بتائیں شیخ صبر کا سلیبس کاملتا ہے الصبر بالتصور والعلم بالتعلم والحلم بالتخلم بابتصور کے سیدھیاں سارے دیس کے اندر اور مکالا میں بھی ساسے لیکن شوق تو پیدا ہو کم سے یہ ایسے نہیں ہو جائے اور یہ بھی بات پوچھی جائے کہ given resources کے اندر کیا ہم نے اتنا بڑا کام اٹھایا کیا مول کام کو اٹھایا ہم نے اس لیبل کے پر جو وہ deserve کرتی تھی اگر وہیں روڈے بھی وہیں معاملات بھی وہیں وہیں کھڑا ہے پاکستان وہیں تو یہ ہمیں سوچنا ہے کہ میں نے ایک ریسرچ کی تھی ایک سال پہلے دو سال پہلے کی تھی کہ ہم نے تین برے آزموں پر راج کیا human resource management کے باپ ہم سے زیادہ کس نے گھرم کیوں گے جو management کے رنی بی ایسے کتنے management کے کتنے شکونز ہیں ہیں یہاں پر ڈی بی اے والے کتنے ہیں یہاں پر تو یہ ایک تو انسانوں کو کیسے چنانا ہے کیسے مرتب کرنا ہے کیسے ترتیب دینی اور کیسے ہم کو ایک نظم کے اندر کاری یہ سجیٹ ہمارا نہیں ہوگا جب ہم سپین سے لے کے انڈونیشیا تک راج کر رہے ہیں یہ ضرورت ہے ہمیں پیشنائی سٹیڈی کرنے کی کہ کیسے چلایا ہم کیا یہ پورا آسمانی طریقے سے چل رہا تھا یہ زمینی حقائق تھے یا نہیں کیا زمین پر گراؤنڈ کے اوپر اس اتنی بڑی ٹین جو میں نے جھو رہی تھی اس ٹینک پر جو لوگوں کو چلایا جا رہا تھا جو انجن چل رہا تھا ٹین بڑھرے آدموں پر وہ کیسے چل رہا تھا صرف دوائیں تھی صرف زکر ایسکار تھا صرف امور تاکو کیا تھے یہ کچھ اور بھی تھا کچھ اور سیاستے بھی تھی کچھ اور معاملات بھی تھے ان لوگوں کی کیسے کر گئے ہو ہم سے تو چار بچے نہیں اپنا سنبھالے جاتے ہیں صوبہ سنبھالنا تو دور کی بات ہے تو اس کے اوپر پھر ہماری سوچ پہ کہتے ہیں نا جس کو جو تلاش ہوگی وہی کونے سے جاگے وہی پانی نہیں کالے گا تو پھر میں نے اور میں سیالکورٹ کو آج ایک کورس آفر کرتا ہوں ابھی دکھ نہیں دیا میں نے کہیں پر یہ کیونکہ یہ میرے والد موترم کا شہر ہے اور میرے نانا منہوم جو ہے عشاء پورا پورا ہمارے منیال کا ہے والے ساتھ میرے ڈھکی کے اتر تھے تو میں سیالکورٹ کو کو آفر کرتا ہوں جو میں نے پورے کنٹری میں کسی کو آفر نہیں کیا کہ تیس نکات اور تیس پوائنٹ پر میرا ایک ورڈ شاپ ہے میں نے پہلے بھی شاید کبھی بات کی تھی برحال لوگوں کے جلسے کے اندر جو میں لازم سیالکورٹ آئے تھا کہ میں تیس نکات پر جو شریعت سے اس کے بات کیے میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گراؤنڈ ریالٹیز کیا تھی جس پر آپ نے کتنا بڑا سٹیٹیجک ویجن آپ نے کھڑا کیا دنیا اس کے بعد ہے اونٹ باندے کے بعد وہ اونٹ باندنا کتنا گہرہ تقید امیت صحیم اور کتنا گہرہ ہے وہ اونٹ باندنا وہ گراؤنڈ سٹیٹیجک ایلمیٹ کتنا زیادہ تھا ان کا جس پر انہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال تو ایک ایک اورس ہم آپ کو اوفر کرتے ہیں کبھی پڑھائیں گے آپ کو لیکن آج ہم آپ کو وہ کلی دے کے جاتے ہیں کہ جب بھی سساد ہو رہا ہوں جب بھی زندگی پار پار ہو رہی ہو جب بھی زندگی رستہ نہ بنا رہی ہو اور پروان نہیں چاڑ رہی ہو چاہے عسکری مہتما ہو چاہے حکومت کا کوئی ادارہ ہو چاہے نون پروفٹ اگنیزیشن ہو یا کسی بھی قسم کا گھر ہو یا فیملی ہو یا بزنس ہو یا مدرسہ ہو دو ہی قلی ہوں گی جہاں پر فساد ہوگا دو ہی مسئلے ہوں گے جہاں پر پروبلم ہو رہی ہوگی آپ کی لائشن تصویب بھی اسی کی قرمی ہے اور تکمیل بھی اسی کی قرمی ہے تجدید بھی نہیں دو کی قرمی ہے انہی کے اندر مسئلے کا حال ہو سکتا اجازت اگر تو پیش کرو یا بور ہوگیاں بودھ میں نے دوڑی لیکن ہے میں کھلے آجانا کو مسئلہ نہیں ایک جا گام دلو ہاں گوں گو ہے دیو ماشا اللہ دو جن رہے ہیں س چیال کو رکوش آئیے نہیں ہمیں دیکھنے اب آ نہیں چیک ہے وصلہ رکھ سکے تو مسئلہ یہ ہے تو اس میں ہوں گے تو اس میں ہم نے یہ والا ہے آپ بزردہ میں لیں پکڑ رو رکارڈگ ہو رہی ہے تین مائٹ کٹھا گے آپ چلوائیں گے ایک اسطاع کی طرح بوچ دل بیسے کندے پہ بوجھ بڑے ہیں پائی ہے گا پکا تو میری اس وقت یہ ریسارچ ٹھیک ہے جی وہ اگر میری زندگی میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے اور میری لائف میں کوئی پرابلم ہے اور میں نے اگر کسی سے نہیں پوچھ میں ہر وقت کن دو چیزوں کا خیال رکھوں جب مسئلہوں میں وہاں پر رجوع کر کے دیکھنوں کہ مسئلہ کان سے آ رہا ہے ہمارے ہاں لوگ جزیات پر بڑی بات کرتے ہیں جز میں ہم اتنے زبردست ہیں ایک ایک دو دو گھنٹے پر عربی کی بات جو ہے نا اس پر ہم دو گھنٹے کا درس رام سے دے سکتے کوئی مسئلہ نہیں ایسا کبھا درس ہوگا کسی کو سمجھ نہیں آنا عربی کی بات جو ہوتی ہے نا ہمارا تو پہلا دن جب درس میں گیا نا میں علم پڑھنے کے لئے ایک ہو نا گتم کر تھوڑا سا گتم کر تو پہلا سبقی جرجانی کا تھا کہ بات درس قسم کی ہوتی ہے اب باستیلا کی باہ متعددی کی بات درس کی مگا پائی کہ کتھے آ گیا میں تو جزیات جو ہے نا وہ بہت پیچیدہ ہے ہر انسان یہاں بیٹھا ہوا کہہ رہا ہوگا شایر آپ نہیں جانتے میری لائف کی کیا پرابلم ہاں میں کہہ رہا ہوں تو منفرد ہے فتوہ تیرے لئے ہاتھ سے منفرد ہی ہوتا ہے لیکن کلیات کے اندر کہیں نہ کہیں تھوڑا سا کم کر دے اللہ دب کلیات کے اندر کہیں نہ کہیں ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں تیری زندگی اس کی زندگی سے مختلف ہوگی میں الالعلان کہتا ہوں دو بندے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فتوہ لینے کے لئے کہ کیا میں رمضان کے اندر اپنی بیگم کے پاس جا سکتا ہوں ایک کو اپنے اجازت دی دوسرے کو نہیں رہی جنس ایک ہے فتوے دو اس کا مطلب ہے لوگ یونیک ہوتے ہیں اپنی سیکالوجی کے لحاظ ہے اپنی سائیکوپیتھیز کے لحاظ ہے اپنے نفسیاتی امراض کے لحاظ ہے اپنی تربیت کے لحاظ ہے اپنے حالات کے لحاظ ہے کسی نے آپ کا دل دکھایا اور بھیگ آپ مانگ رہے ہیں تو پہلی بات یہ سوال ہی اُلٹا ہے دل بھی اس نے دکھایا اور بھیگ بھی آپ مانگ رہے ہیں تو یہ ایک نفسیات کا وہ فیغ ہوتا ہے جب انسان نے اپنے آپ کو جو نا وہ دنیا کا مارہ ترین شخص اور you know always self pity جسے کہتے ہیں اور یہ میں ہم میں بھی بڑا فیغ ہوتا ہے ہر وقت مجھے ایسا ہوتا تھا اور دوسری بات یہ ہوتا ہے کہ غلطیوں کا احساس خود کو اور انہوں کو دلانے کا بھی نہیں تریقہ ہوتا ہے اللہ انسان کو دیکھیں غلطیوں کا احساس کیسے کراتا ہے فوراں تو نہیں بجلیاں گرا دیتا ہے فوراں تو نہیں سب کو اللہ کو سمجھنے کی کوشش کریں اس طرح آپ لوگوں کو بھی سمجھنا چھوڑے کبھی کبھی اگلے ایسے جوبن میں جا رہے ہوتا ہے کہ انہیں اپنی حرکتوں کا پتا نہیں چل رہا ہوتا اور میں اپنی زندگی کے تجربوں سے بتا رہا ہوں بڑی جنگیں لیں ہیں ہم نے زندگی کے اندر صدیاں لگتی ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کبھی کبھی فیرون کو سمجھانے کے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتنے پروسس سے گزارا ہے پہلے انہی کے گھر میں پالا پھر با کیا پھر ایک پروسس سے اس کے ساتھ صاحب نے اس کو نیل ڈاؤن کیا کہ وہ نیچے آئے نیچے آئے پہلے مکہ میں یہ دکھایا پھر یہ دکھایا پھر یہ دکھایا پھر یہ دکھایا پھر مطلب کتنا کچھ اس سے گزارا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ السلام کو ان پہ یہ اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ بھائجن ہاتھ ہلکا کرتے ہیں آپ ابھی بھی ایک جنون ہسی کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں مگر نہیں ہو تو ایک پارٹی وقت کے ساتھ مانجے گی ایک پارٹی کچھ ہار کے بعد مانجے گی ایک پارٹی انڈ تک جائے گی اور ٹکا کے آپ سے پنگے لے گی اور ایک پارٹی ہوگی متقبروں کی جنہوں نے کسی حال میں دیکھنے ہی نہیں ہیں نہ آپ نے اندر کوئی خیر دیکھنا ہے نہ آپ میں کوئی خیر دیکھنا ہے ایک پارٹی وہ اللہ کی عظاموں سے برباد ہو جائے گی اور ایک وہ ہوں گے جن سے آپ کو جنگیں لڑکے آپ کو نیساز دلانا پڑے گا کہ آپ غلط تھے وہ قولی جنگ بھی ہو سکتی اور جسوانی جنگ بھی ہو سکتی بہرحال ایک وقت اور دوسری بات یہ انسانوں کو یہ بھیق مانگنے کا بھی جو کونسپٹ ہے مطبع یہ الفاظ اچھی ہیں یا اللہ کی خاطر ماف کر دے میں تُس سے اللہ کے لئے معاف ہی میں آج پوری قوم سے کہتا ہوں جی مجھے اللہ کے لئے معاف کر دیں ہو گئی ہوں کہ مجھ سے گلتی ہیں مجھ سے جتنے نراض بھی ہیں میں ہم سے بھی کہتا ہوں جی مجھ سے گلتی ہیں مجھ سے معاف کرتے ہیں دنستہ غیطہ دنستہ جھو بھی اب اس سے زیادہ آپ پہروں میں کیوں بڑھیں گے یہ اللہ کے اب سنیں قرآن کی عائد اللہ کیا کہتا اس طرح سے جو بھیق مانگنے ہیں نا یہاں کا اللہ کا مما یخفر الظنوبہ اللہ قرآن کی عائد کون بخش سکتا ہے گناہوں کو کون بخش سکتا ہے گناہوں کو سوائے اللہ کے تو بھیق کیسے مانگنی چاوئے میں اللہ سے مانگنی چاوئے اور امید کیسے رکھنی چاوئے اللہ سے رکھنی چاوئے لوگوں کے ساتھ معاملے اچھے رکھیں مگر وقار بھی رکھیں اس وقار میں تقبر میں بھی نہیں جانا اور اس وقار کے اندر بلکل بھیکاری بھی نہیں بن جانا اب تک بین آزالی کا سبیلہ معاملات کو ہینڈل کرنے کے لیے بیچ کا رستہ اپنا ہے جاتا ہے اور اس کے اندر ایک لیول پر اگر وہ نہیں مانتا یا آپ نے مانگی اس نے معافی نہیں دی اس نے مانگی آپ نہیں دی دونوں مسئلوں کے اندر میرا سوال یہ ہے زندگی کچھ عرصے میں ختم ہو جانے لنبی تو ہے ایک لحاظ سے بہت لنبی ہے عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں ایک لحاظ سے زندگی بہت لنبی ہے ایک لحاظ سے بہت چھوٹی ہے بہت چھوٹی ہے ایسی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ہر قوم کا مقرر وقت ہے جب اس نے آنا ہے وہ ہی ختم ہو جانا اور ایک لحاظ سے زندگی لنبی ہے امید ہے لنبی ہوگی اور اس کے نمسائل ہوں گے وہ ایک دن میں تو ختم نہیں ہونے تو ان دونوں ایسپیکس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ یہی کیا سکتے ہیں بھئی اللہ کے لئے معاف کرتے ہیں اللہ کے لئے معاف کا زندگی چھوٹی ہے آپ اس کے اندر اس دنیا میں نراسیاں پالنے کا ٹائم کس کے پاس ہے مجھے تو حیرت ہوتی ہے میں اپنی زندگی کو دیکھتا ہوں مطلب اتنا کچھ ہوا ہے ہمارے ساتھ بھی مگر آپ دیکھ لیں مطلب وقت کس کے پاس ہے کسی کی باتوں کا کسی کی تکلیف ہاں تکلیف انسان کو ہوتی ہے یہ والے جو الفاظ ہیں جو یوسف علیہ السلام کے والے یاکوب علیہ السلام کے الفاظ یہ ہے پیور لیتھل قسم کا انسان کو ٹریننگ سکے جو میں اپنا غم اپنا درد اپنا حسن سب اللہ کو لڑا دیتا ہوں اس چیزے تو وہ سبر کر گئے اتنا آگے ورنہ تو انسان ہی نہ انتقام کی کیسیت میں کیا کیا نہ کرتے ہیں تو بڑے لوگ جو اپنے موں سے اپنے انتقام نکال گئے دکھا گئے اپنے آپ اندر سے پھٹ گئے آگے سے چھوٹا انسان تھا کچھا تھا میری نظر کے اندر کچھا تھا چھوٹا تھا بڑا نہیں تھا اس لئے تو پھٹ گیا آگے سے جن لوگوں کے قریجے بڑے ہوتے ہیں جنہوں نے بڑا کنٹین کرنے کا افضلہ ہوتا ہے وہ ہر واق ہستی رہے گئے آگے سے پچھلے دنوں میں کسی انسان سے مرے اس نے بڑے اچھے جملے بولے ہم فلاد کے ہو چکے ہیں پتھر کے نہیں آسے ہیں فلاد کے ہو چکے اس کا مراد گئے دی دل بڑا کر لیا ہے تو اس طرح سے آپ لوگوں کو ماف بھی جلدی کر لیں گے اور لوگوں کی مافیا بھی جلدی قبول کر لیں گے چھوٹے دل ہی جو ہوتے ہیں چھوٹے اتنے سے اللہ قرآن میں کہتا ہے ان کے گسے بھی نہیں جاتے ان کے بغض بھی نہیں جاتے ان کے کینے بھی نہیں جاتے ان کی مافیا بھی نہیں جاتے ان کی ہٹتی بھی بہت جلدی ہے اور ان کا دماغ بھی بہت جلدی پھٹ جاتا آگے سے یہ چھوٹے لوگ ہیں اللہ قرآن نے ان کو چھوٹا کہتا ہے بڑے لوگ ان کے حصلیں بڑے ان کی بات بڑی ان کی سوچ بڑی ان کی برداشت بڑی ان کا غرب بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ان لوگوں نے ظلم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جا کے کیا بولا جو میں معاف کیا جی سب کو معاف کیا جو ابو صفیان رضی اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جائے گا اس کو امان ہے خلاص کیوں سوچ بڑی تھی مقصد بڑا تھا اللہ بڑا تھا مینڈ کے اندر آخرت بڑی تھی لوگوں کے وہ پرفیکشنیزم کے ساتھ نہیں دیکھتے تھے کہ یا میں بھی انسان ہو وہ بھی انسان ہے ہو جاتا ہے انسان کے ساتھ کیا بڑی بات ہے تو یہ چیزیں انسان کو نا دل بڑے کرتی ہیں انسان کے لیکن چھوٹے دلوں کے ساتھ جی بڑی ترقیوں کی بات نہیں ہوتی پاکستانیوں میری تعالیوں کو ریکویشت دل بڑے ہونے چاہی سوچ بڑی ہونے چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پر اڑا کے پھیک دیتے ہیں رات کرتے ہیں انگلے کا تربیت کرتے ہیں ایسی ہی کچھ نہیں اور آج کل تو جنگ ہے مزاج جسے میں خود بڑا لڑکے باہر نکلا ایک گلتی دیکھیں یا پانچ گلتیاں دیکھیں یا دس گلتی دیکھیں اڑا کے پھیک دیں انگلے کو جی پورا کوئی خیر ہی نہیں بڑی بڑی سلطنوں کے ساتھ چل گئے ہمیں تو یہاں مزاج چھوٹی چیز بڑی لگے بندہ افارد کرتے ہیں یہ مزاجوں سے بھائیں سلطنے سے نہیں بنتی ریاستہ نہیں بنتی اس کے ساتھ جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمانڈر کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں جزاک اللہ خیر